موسیقی نمسکار بہت بہت سواغت ہماری چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبرو آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ میں آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں بریڈ کلچا ہم بنائیں گے بریڈ کلچا اور یہ دیکھیں مہدہ اس کپ میں آتا ڈیڑھ سو گرام اور ایک کپ کے جو ایمیل میں ہیں وہ دو سو پچاس ایمیل کا ہے یہ دیکھیں ایک کپ ڈالا ہم نے اس میں تو یہ کپ میں ڈیڑھ سو گرام دو تین چار پانچ ساڑھے چھے کپ آئے گا اس میں اور یہ چھے یہ دیکھیں ساڑھے چھے کپ آئے گا ساڑھے چھے کپ میں ایک کیجی مہدہ ہو جائے گا ہمارا تو ہم بنائیں گے بریڈ کلچا یہ دیکھیں ساڑھے چھے کپ میں ایک کیجی ہو جاتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا تھوڑا سا بھننے میں تو ڈیڑھ سو گرام سمتنگ کو آتا ہے ایک کپ میں اور اس کا جو ایمیل میں آئے گا وہ یہ آئے گا ڈھائی سو ایمیل چلیے یہ دیکھیں اس ساٹھ ایمیل کا ہے ساٹھ ایمیل ایسٹ تیس بیس گرام نوک سککر پچاس گرام سککر پچاس گرام یہ پانچ ایمیل کا ہے گلوٹون پاوڈر اور بریڈ ایمپوور گلوٹون پاوڈر پانچ گرام اور بریڈ ایمپوور پانچ گرام دونوں پانچ پا چھے گرام ہوگا یہ چمچ پانچ گرام کی ہے پانچ ایمیل کی ہے چار گرام آتا سمتنگ یہ دیکھیں یہ تیبل سکون ہے سوری ٹی سکون ہے یہ دیکھیں بریڈ ایمپوور اور گلوٹون اور یہ ساٹھ ایمیل اس میں اوائل ہے یہ دیکھیں پانی پانی پڑے گا اس میں پانچ سو گرام گرام ہم نے اس کو لگا لیں گے ایک کیجی میں لگتا ہے تھوڑا بہت اور ہے تو سو پچاس گرام اور ڈال سکتے ہیں پانی اور ہی ہمارا اس طریقے سے ڈو ریڈی کر لیں گے بیٹ کلچہ کے لیے یہ دیکھیں ہمارا ڈو ریڈی ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے ایک آدھ گھنٹے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ڈو ہو جائے گا بہت ہی بڑیہ ڈو بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑیہ ڈو ہو گیا یہ دیکھیں اس کو ماروں کیا یہ دیکھیں واو یہ دیکھیں تو ہمارا یہ ڈو ہے یہ دیکھیں واو کتنا بڑیہ ڈو ہو گیا اب اس سے ہم بنائیں گے بریڈ کلچہ یا بریڈ آپ کچھ بھی بنا سکتے اس سے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈو ریڈی چلیے اب اس کو ہم لگا لیتے ہیں اور اس سے ہم بنائیں گے کلچے بریڈ کلچہ یہ دیکھیں یہ نون اسٹک ہے تو آپ لوگوں دکھاتے ہیں نون اسٹک میں بنا کر ہلکا سا ہم نے نیچے اوئل لگا ہے اس میں اور یہ بریڈ کلچہ ہم نے اس میں ڈالا نون اسٹک میں اور ہلکا سا اوپر سے ڈھک دینا ہے تو آپ کا بریڈ کلچہ بہت بڑیہ بنے گا اور پک جائے گا یہ دیکھیں کتنے بڑیہ دیکھ رہے ہیں یہ پک رہا ہے ہمارا سلو فلم میں پکانا ہے فاسٹ میں نہیں پکانا ہے تین سے چار منٹ میں یہ پک جاتا ہے سلو فلم پہ اسٹک میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑیہ مست پھول گیا تو اس طریقے سے آپ نون اسٹک میں بھی کلچہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں واؤ کیا کلچے ہیں واؤ کتنے بڑیہ کلچہ ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں پورے سوپٹ ہیں کہ ہم پوری تاغت سا دبا دیے ہم نے یہ اور باپس اٹھ جائیں گے اتنے سوپٹ ہیں یہ دیکھیں واؤ یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ہمارے ریسی پہ آپ لوگ اچھی لگیے لائک جرور کرنا یہ دیکھیں ہم نے اوہن میں پکائیں گے یہ دیکھیں اتنا تھکنی سونے چیز میں جو ہم نے اوہن میں دکھائے تو ہم اوہن میں پکا کے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کلے یہ دیکھیں اس طریقے سے سونے چیز کلچہ اور یہ پانچ میٹ میں آپ کے کلچہ ایک دم بڑیاں پک جائیں گے اور یہ ہم پکا رہا ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر اس سے زیادہ کلر لیائیں گے تو جل جائیں گے تو اس طریقے سے کلر ہونا چین کا اور ہمارے ریڈی بیٹ کلچہ یہ دیکھیں تو اس طریقے سے ہمارے بیٹ کلچہ ہم بنا لیں گے تو آپ مائکروبن میں اوٹی جی میں اور نونشٹک میں تو آپ لوگ کہیں بھی بنا سکتے چلے ہم نے چھولے ہمارے اووال لے ہیں اور اس کو کم سکم چھولے کو دس گھنٹے پہلے گلانا ہوتا ہے گلانے کے بعد جب یہ گلیاں تو اس کو میں دو یا تین سٹی میں پاک جاتا ہے اس میں آپ تیج پتہ دال چینی اور بڑی لائچی ڈال دیں ایک ایک پیس اور اس کو اوال لیں اور ہمارے چھولے کمپلیٹ چلے ہم بنا لیتے ہیں اور اور ایک بیڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے اس کا پورا دکھایا ہے اور اوال لیں جو ہم چالیس گرام لیں چھولے بنانے کے لیے یہ دیکھئے گالک لیا ایک ٹیویل سکون گرین چلی ایک ٹی سکون اس کو ہلکا براؤن ہونے دیں گے اور اس میں اگر آپ مسالہ نہیں ہے تو اونین اور ٹاماٹر ڈال کے ساتھ میں پکا سکتے ہیں اور ہم بنائیں گے چوب مسالے میں یہ دیکھئے چوب مسالہ ڈالا چوب مسالہ ڈالا ہم نے سو گرام اور ہمارا چھولہ جو بنے گا قریب قریب بنے گا تین سو گرام یہ دیکھئے نواک سوادن سا ڈالیں ہاپ ٹی سکون ڈالا ہاپ ٹی سکون ہلدی ہاپ ٹی سکون ریڈ چلی پاوڈر چاٹ مسالہ کچن کینگ مسالہ کرینڈر پاوڈر اور یہ چنا مسالہ ہلکا سا گرام مسالہ ٹچ کرنا ہے اور ایک ٹی سکون ہم نے اس میں چنا مسالہ آپ چنا مسالہ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ایبریش کا اچھا ہوتا ہے ایمڈی اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ ہمارے مسالے نہ جلے اور دیرے دیرے اس میں اور چنے چنے ڈالے ہم نے ڈیڑھ سو گرام اُبلے ہوئے چنے ڈالے ہیں اور آپ لوگ کریب کری ہمارا ساڑھے تین سو گرام بن جائے گا چھولا یہ دیکھئے اس طرح سے ہم چھولے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھئے کتنا سندر کلر آیا چھولے کا سکون چاپ کرنے ایک سکون اور ہمارے چھولے کمپلیٹ ہم اس کو سرپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ چھولے بھٹورے کے لئے بھی چھولے کلچے کے لئے بھی چھولے سکتے ہیں سمپل بھی چھولے بنا سکتے ہلکا سامنے روگن ڈالا یہ جو ڈالا ڈالا اوپر سا ہلکا سا اور سرپ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا پیار لگ رہا اس طریقے سا آپ سرپ کر سکتے ہیں ہلکا سا ڈرائی ہوتا ہے ہم نے اوپر سا اوپر رنگ اور گرین چلی تو ہماری ریسپی اچھی لگی لائک کرنا کمنٹ کرنا اور سیئر کرنا اور آپ لوگ لنک دے دوں گا سیو باج کی پانچ پرکار کی گری تو آپ لوگ جا کر لینا اور ہم نے اچار ڈالا بہت گجب کا اور اس کے اندر بیشن کی برپی دیکھنا مات بھول گجب کی بیشن کی برپی ہم نے ڈالی ہے بیشن